خبر یوپی سے جہاں کے بلند شہر میں پولس لائن میں ایک سپاہی نے اندہ دن فائرنگ کر کوہراں مچا دیا جس میں ایک پولس والے کی موت ہو گئی اور دو زخمی ہو گئے وارداد کو انجام دینے کے بعد میں فائرنگ کرنے والے سپاہی نے بھی گولی مار کر خودکشی کرنی فائرنگ کرنے والے سپاہی کا نام سورپ تیاغی ہے اور وہ کوارٹر گارڈ میں سنتری کے طور پر تینات تھا جو جانکاری ہے اس کے انساء کچھ دن پہلے سزا کے طور پر سورپ کا بلند شہر پولس لائن سے تبادلہ کر دیا گیا تھا اور دو دن پہلے ہی اسے دوبارہ بلالیا گیا بتایا جوارائے کہ اس نے سنوار شان اپنی رائفل سے اچانک اپنے ساکھیوں پر پہلے فائر کیا تقریباً پیتالیس منٹ تک وہ بندو اپنے ہاتھ میں لے کر گھونتا رہا ایس ایس پی نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے پولس لائن میں کارٹر گارت پہ تینات تھا یہ سورپ چاگی یہ سنتری تھا یہاں پہ اس نے منوج اور چندرپال اور منویر ان کے اوپر فائر کیا گیا یہ منوج ان کی ڈیتھ ہو جکی ہے باقی دو انجرٹ ہیں ان کو ہائر سنٹر ریفر کر دیا گیا ہے اور بعد میں اس نے خود بھی اپنے آپ کو گولی مر لیا اور شلب منی تھی پارٹھی اس میں ہماری سنواد آتا زیادہ جان کاری کے ساتھ میں فور لائن پر ہیں شلب بہت ہی الگ طرح کا یہ معاملہ اسے کہا جائے سورپ چاگی پہلے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کرتا ہے اس کے بعد میں خودکشی کر لیتا ہے سمجھا جا سکتا ہے کس مانسے کستیتی میں وہ ہوگا لیکن ابھی تک جانچ میں کیا کوئی وجہ سامنے آپ آئی ہے دیکھئے پولیس لگاتار جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک جو شروعاتی وجہ سامنے آئی ہے وہ تراؤ کی وجہ سامنے آئی ہے اس کا پریوار رہتا ہے مظفر نظر میں جو پریوار کے لوگوں سے بات کی تو اس کی پتی نے ہی بتایا کہ دوپہر میں اس کی آخری بار بات ہوئی تھی تب سورپ نے یہ کہا تھا کہ وہ چھٹی لے کے گھر واپس آنے والا ہے لیکن چھٹی اس کو شاید ملنے ہی پا رہی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تراؤ میں رہا ہو پر ابھی جانچ چل رہی ہے اور فوری طور پر کچھ کہہ پانا بہت مناسب نہیں ہوگا اتنا ضرور کہ اس گھٹنا کو لے کر ہر کم مچا ہوا پولیس میکس میں بھی اس بات کو لے کر تمام سوال کھڑے ہونے شروع ہو گیا ہے کہ پولیس والے کیا تراؤ میں رہتے ہیں کیا تراؤ میں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اس طرح کے تمام سوال ہیں جو کھڑے ہونے گھٹنا کے بعد سے جو دو سپاہی جن کو گولی ماری ہے اس نے ان کی بھی حالت کافی گمہیر بنی ہوئی ہے پولیس کا ذکاری موقع پر ہے کیونکہ اس نے خود بھی خود کوشی کر لیے لہٰذا اس کی جو ڈیڈ بارڈی اور پوسٹ آٹم کے بعد گھر بھی جو آئی جا رہی ہے